مجلس خودامل احمدیہ کینیڈا کے زیر احتمام پہلی احمدیہ انٹرنیشنل گیمز کا انعقاد کیا گیا 25 مختلف کھیلوں میں کینیڈا کے علاوہ بیلیز، پن لینڈ، گویٹے مالا، ہنڈرس، ریاست حائے متحدہ امریکہ اور برطانیہ کے 1000 سے زائد خودام نے حصہ لیا جبکہ 700 سے زائد خودام نے ان کھیلوں کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف ذمہ داریاں نبھائیں افتتاحی تقریب کے آغاز میں مجلس خودامل احمدیہ کا علم لہرا کر کیا گیا اس تقریب کے مہمانے خصوصی مکرم ملک لال خان صاحب امیر جماعت کینیڈا تھے جبکہ مقامی کانسلر اور صوبہ انٹاریوں کے وزیر تعلیم نے بھی شرکت کی منگل کی رات ایک خاص پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں خدام اور اتفاعل بون فائر کے گرد اکٹھے بیٹھے اس موقع پر باربی کیو اور کشمیری چائے کا انتظام کیا گیا جسے بہت پسند کیا گیا اس پروگرام کی کامیابی کے بعد اسی طرح کا ایک اور پروگرام بروز جمعیرات مکرم امیر جماعت کینیڈا کے ساتھ بھی منقل کیا گیا جس میں خدام اور اتفاعل کو امیر صاحب کے علاوہ مربیان کرام کے ایک پینل سے سوال و جواب کا موقع دیا گیا ان دونوں مواقع پر ہر ایک پروگرام میں تقریباً پانچ سو خدام اور اتفاعل نے شرکت کی پہلی ہمریہ انٹرنیشنل گیمز میں کرکٹ، فوٹبال، ہاکی، باسکٹ بال، والی بال، تیر اندازی، رسہ کشی، تیراکی، بیڈمنٹن، ٹینس، ٹیبل ٹینس، سکوائش، فلیگ فوٹبال، بیس بال، گولہ پھینکنا، نیزہ پھینکنا، سو میٹر ریس، چار سو میٹر ریس، ریلے ریس، لانگ جم، مضبوط خادم، نشانہ بازی، گولف، سائیکلنگ اور کبڈی کو شامل کیا گیا اختتامی تقریب جمعہ کی شام کو منقض کی گئی مکرم امیر صاحب کینڈا نے جیتنے والی ٹیموں اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ٹورنامیٹ میں مختلف ریجن سے شامل ہونے والے خدام اور ناظمین اور معاونین کے لیے مکرم امیر صاحب اور مکرم مشنری انچاند صاحب کے ساتھ ایک اشائیہ کا بھی انتظام کیا گیا جس میں جماعتی نیشنل مجلس عاملہ ممران، انصار اللہ نیشنل مجلس عاملہ ممران، ایم ٹی اے کے ممران، واقفین زندگی، مربیان کرام اور اساتذہ جامعہ احمدیہ کینڈا کو بھی دعوت دی گئی موسیقی